جنوں کے بارے میں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ آگ سے بنے ہیں تو سوال یہ آیا ہے کہ اگر وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر آگ کا عذاب کیسا؟ جیسے اکثر سوال کرتے ہیں جب وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں اب پھر وہ سورجن میں آ رہا ہے فَقَانُوا لِجَهَنَّمَا حَتَبَا کہ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے خیامت کے دن وہ آگ کا اندھن بنیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ آگ ہی سے جب اگر بنے ہیں تو پھر آگ آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو اس کو سمجھنے کے لئے سمپل ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے لیکن آج اگر ہم مارتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ تو کیا ہمارے ہاتھوں سے دھول اڑتی ہے؟ نہیں اڑتی ہے یعنی مطلب ہے کہ شروعات میں مٹی سے بنایا گیا لیکن جب نسل چلائی گئی تو چمڑے کی شکل ہے تو جس وقت پر شروع میں جن کو بنایا گیا اس وقت پر آگ سے ان کی شروعات ہوئی لیکن بعد میں بھی وہ آگ ہی کے ہوں اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کچھ ایسی حرکت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگ رہے تھے صحابہ اکرام نے پوچھا جب نماز ختم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کچھ نماز کے دور حرکت کر رہے تھے اور کچھ دعا پڑھ رہے تھے کہا کہ ایک جن ہے ایک شیطان ہے جو مجھ پر شولہ برسانے کی کوئش کر رہا تھا شیطان تو میں نے حرکت کی اور اپنے آپ کو میں نے بچاؤ کیا اور میں نے دعا پڑھنی شروع کر دی تو اس میں ایک دلیل کیا ملی اگر وہ خود شولے والا ہوتا تو اس کو شولہ پھیکنے کی ضرورت نہیں تھی وہ خود آکے گرتا تھا علماء اکرام نے بتایا اس سے بھی واضح روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مردہ مجھے جن ستا رہا تھا تو اس کے گردن کو میں نے پکڑ لیا اور خوب میں نے دبانے کی کوشش کی اس کو تاکہ وہ کسی اور کو ستائے نہیں اور میری خواہش تھی کہ میں اس کو باندھو تاکہ انسار کے بچے اس سے کھیلے بعد میں لیکن مجھے یاد آئی لولا دعوت السلیمان لیکن سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے یاد آگی وہ دعا کیا ہے کہ اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے اور ایسی مجھے تو عطا کر طاقت کہ پھر وہ ایسی بادشاہت پھر میرے بعد کسی کو نہیں ملنی چاہیے جیسے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دعا ادا گئی میں نے اس جن کو چھوڑ دیا لیکن جس وقت پر میں اس کی گردن دبا رہا تھا تو اس کا لعاب میرے ہاتھ پر آیا اور وہ برد کی طرح ٹھنڈا تھا اس سے کیا پتا چلا ہے تو وہ آگ کا بنا ہوا لیکن اس کا جو لعاب نہیں کر رہا ہے کہ میں نے اس کی ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ وہ آگ کے رہیں گے ایسا قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا شروعات میں جیسے انسان کی شروعات مٹی کی ہے لیکن آج اگر اس کو مانیں گے تو کوئی دھول نہیں اڑتی انسان سے تو ویسے ہی جن کی جو شروعات ہے شیطان کی جو شروعات ہے وہ نار ہے نار سموم ہے یا وہ ماری جم من نار ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے